جو بھی بچے میری آواز سن رہے ہیں میں دل و جان سے یہ بات کہہ رہا ہوں ارے بچوں اگر آپ کے پاس کوئی سہارا نہیں پڑھنے کا ہے ہم آپ کے لئے حاضر ہیں بلکل آپ آئی گی کوئی بھی آپ کو فائنانشل ایشو ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھے گا صداقت پسندی ہمیں پسند ہے بلکل جو واقعی جنون کرائیٹیری میں فال کرتا ہے ایک ہوتا ہے کہ خیال رکھے گا صداقت پسند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہاں ناظرین میں ہوں آپ کا حوست علالہ در ایک بار پھر حاضر خدمت تعلیم ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا گریب مرد ہو یا عورت کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ہے یہ انسان کا حق ہے جو کوئی نہیں چھین سکتا اگر دیکھا جائے تو انسان اور حیوان میں فرق تعلیم ہی کی بدولت ہے تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کے لئے ترقی کی زامن ہے تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سمارتی ہے دنیا میں ہر چیز دیکھتی جائے تو وہ بانٹنے سے گڑتی ہے مگر تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھ جاتی ہے یہاں ناظرین آج میں جمعوں میں ہوں گورنمنٹ جابس اکیڈیمی یہاں پر ریاہری کے نزدیک گورنمنٹ جابس اکیڈیمی ہے جمعوں کی جانب سے انہوں نے پہلی بار جمعوں میں مفت کوچنگ کا انتظام کیا جس میں مختلف کورسز خاص کر آئیس، کیس، جیکی ایسیس بی سیڈی ایس، ایسی سی، انڈی ای بینکنگ، ریلوے کے مختلف کورسز کے لیے کوچنگ مفت اور کم پائنسو پر کر راتے ہیں جمعوں اور لڈاک سے تعلق رکھنے وارے طالبہ وطالبات کے لیے انہوں نے انتظام رکھا ہے ان کا مانا ہے کہ اب جمعوں کشمیر اور لڈاک کے جو پڑے لکھے نوجوان جو پڑھنے میں انٹرسٹ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اب ان کو جمعوں میں انہوں نے انتظام رکھا ہے ان بچوں کے لیے تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس گورنمٹ جاویس اکاڈیمی کے جو سی او اور فاؤنڈر ہے انجینئر سعید زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ نے جو فری بولا ہے کہ فری مطلب ہے ریجسٹیشن اور دوسرا میرا سوال ہے اگر فری ہے تو آپ کوچنگ یہاں پر ایکامنیشن ہے ان کے لیے جو پائنسہ ہے جو سٹاپ ریکیوٹ کیا ہے ان کے لیے پائنسہ تو وہ پائنسے کہاں سے اتنے انویسٹر ملاب نہیں کیا ہے اللہ کا لاکھ شکر و احسان ہے کافی عرصے دراز سے ابھی ہم اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اول تو میں اس لفظ کی وضاحت کروں یہ فری لفظ کیا ہے جی بہت سارے ہمارے اس ویڈیو کو سننے والے بعد میں یہ سوال پوچھیں گے اور پوچھنا بھی چاہیے کہ سر یہ فری ایجوکیشن کیا ہے فری ایجوکیشن سے میرے بچوں مراد یہ ہے کہ جہاں پر لاکھوں لاکھوں فیصے ہیں پچاس ہزار ہزار فیصے ایک لاکھ فیصے وہاں ہم ایک چھوٹی سی ریجسٹریشن جو ایک بلکل نومنل اور ایک جنور ریجسٹریشن ہے وہ لیتے ہیں اب میں آپ کو ایک ایک ایجامپل کی طرح سمجھاتا ہوں اگر آئی ایس کے ایس کے فاؤنڈیشن بیچ کے لیے باہر جو ہے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار لاکھ روپے فیصے لیتے ہیں ہماری اکیڈمی میں اگر پورے سال کے لیے اس کے لیے دس ہزار ایک ریجسٹریشن فیص ہے تو ہزار روپے کو ہم بارہ دس ہزار کو بارہ مہینے پر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آٹھ سو کچھ روپے بندے اس حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان لاکھوں والی جو مہنگی فیصے ہیں ان کو اتنا کم کر دیا تاکہ غریب سے غریب بچہ جس کو یہ خواب ہے کہ میں قوم ملنت اور دیش کی خدمت میں آگے آ جاؤں وہ اس کا سپنا غریب بچے کو موقع میں نے تعلیم حاصل کرنے گے اچھا منیجمنٹ کہاں سے ہوگا یہ منیجمنٹ کہاں ہوگا جو بچے یہی ریجسٹریشن فیز دیں گے ابھی ماضی میں ہم نے ایکسپریئنس کیا ہم نے اس کو بلکل فری بھی کیا زیرو پہ لیکن ہماری ایک سوچ ہے کہ جہاں پر فری ہوتا ہے وہاں قدر و قیمت ختم ہوتا ہے اور انسان جب تک جیب سے کچھ نہ دیں وہ اس پر اتنی محنت اور جہاں فشانی سے کام نہیں کرتا ہے جب جیب سے کچھ نکلا ہی نہیں وہ کہتا سر جی میں ہفتے میں آؤں نہ آؤں پوچھنے والا بھی نہیں ہے تو اس سے کوئی اس چیز کا درد نہیں رہتا ہے تو اس لئے تھوڑی بہت ریجسٹریشن ہم نے رکھی ہے جو بندہ دے سکتے ہیں میں نہیں جھوگا سارا سٹاف اگر آئی الحمدللہ ابھی اللہ پاک اور سرکار علیہ السلام کو کرم رہا ابھی تک الحمدللہ بہت اچھا ریسپونس رہا ہے کیونکہ لوگوں کی محبت شامل حال رہی اس میں اور جب جہاں فشانی سے آپ کام کرتے گومنٹ کے لئے کشمیری میں بات کریں گے تھوڑا تھوڑا ٹھوٹا فٹا کشمیری کروں گے کرشن لکن خدر کیا شویہ سانتے خاص کروانا کرشن لکن کرشن لکن خدر شیسوانان یہ کہ محجور صاحب نے لکھا تھا یہ شیر بھی ہے تم فرماوا بلکل تو اللہ کا شکر ہے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کے لئے اور دوسرا سوال آپ نے پوچھا تھا کہ یہ جو نظام ہے اسی ریجسٹریشن کی بیسس پہ چلتا ہے اور ہم کیا کماتے ہیں وہ مجھے بہت بڑے ایک سکولر کی بات یاد آتی ہے وہ بہت خونے جگر لکھتے ہیں اشار کی صورت میں لکھتے ہیں کرلونگا جمع دولت و ذر اس کے بعد کیا کرلونگا جمع دولت و ذر اس کے بعد کیا لونگا ایک شاندار سا گر اس کے بعد کیا کرلونگا جمع دولت و ذر اس کے بعد کیا لونگا ایک شاندار سا گر اس کے بعد کیا موج آئے گی پیسہ آئے گی موج آئے گی کرلوں گا سارے جہاں کی سیر واپس وہی پرانا نگر اس کے بعد کیا اور آگے لکھتے ہیں موت آئے گی ایک روز موت زیست کا در کھٹ کھٹ آئے گی ایک روز موت زیست کا در کھٹ کھٹ آئے گی اور بجھ جائے گا چراغ قمر اس کے بعد کیا کرلوں گا جمع دولت و ذر اس کے بعد کیا لوں گا ایک شاندار سگر اس کے بعد کیا اور پھر فرماتے ہیں اٹھی تھی خاک خاک سے مل جائے گی بلکل اے اپنا وجود خاکی اٹھی تھی خاک خاک سے مل جائے گی اس کے بعد کس کو خبر اس کے بعد کیا جب ہمارا یہی سب کچھ ہے تو کیوں نہ ہم اس دخیاری امت کے لئے عوام الناس کے لئے انسانیت کے لئے آگے آئے اور جو بھی بچے میری آواز سن رہے ہیں میں دل و جان سے یہ بات کہہ رہا ہوں میرے بچوں اگر آپ کے پاس کوئی سہارا نہیں پڑھنے کا ہے ہم آپ کے لئے حاضر ہیں بلکل آپ آئیے کوئی بھی آپ کو فائنانشل ایشو ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھے گا صداقت پسندی ہمیں پسند ہے بلکل ہوں جو واقعی جنون کرائیٹیری میں فال کرتا ہے ایک ہوتا ہے کہ میرے پاس کاغذ ہے کہ میں غریب ہوں اور غریب نہیں ہے ایک ہے کہ میں واقعی غریب ہوں اس کے لئے دروازہ کھلا ہے اکثر مجھے دیکھا ہے جو حقیقتاً غریب ہے وہ اپنی غربت دکھاتا نہیں ہے شرماتا ہے وہ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ کہتا ہے سر جی میں آپ کے پاس فری نہیں پڑھوں گا اگر آپ کی ریجسٹریشن فیز دو ہزار ہے چار ہزار پانچ ہزار ہے آپ ہزار روپے ضرور لے لیجی میں مزدوری کروں گا اور آپ خود دوں گا کیونکہ تب ہی میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی کیونکہ آپ جو خون پسینہ لگا رہے آپ کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے بلکل صحیح بات تو اس طریقے سے اور جذبہ بھی یہی ہونا چاہیے بچوں کے دلوں میں کہ ہم ایسی تعلیم اور ایسی تربیت سے آگاہی حاصل کر سکے جو ہمیں کل بھی کام آ سکے گی بے شک وہ ایسی ہوگا بچوں اگر آپ مجھ سے تعلیم حاصل کریں گے اور آپ کے گھر والے خوش ہوں گے ابھی حال ہی میں جے کی پی ایسا کا ایگزامنیشن ہوا ہے ہمارے بچے ایگزام دینے گئے اس کے بعد جب ایگزامنیشن ہال سے باہر آئے وہ بچوں نے مجھے کال کری ہے اور کال کر کے مجھے سناتے ہیں کہ سر جی بہت بہت مبارک خواہ آپ کو کہ آپ نے جو محنت کرائی جو آپ نے پڑھا ہے وہ ہمیں ایگزامنیشن ہال میں آیا اب میں آپ کو اپنی والدہ سے بات کرانا چاہتا ہوں جب انہوں نے اپنی والدہ سے بات کرائی وہ جو اس وقت ان کی ماں کی آواز میں جو درد اور جو دعائیں تھی میں سمجھتا ہوں وہی ہماری اصل دولت اور اصل اساس ہے بہت بہت شکریہ سعید زادہ صاحب آپ نے ٹائم دیا ہے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے میں اپنی طرف سے آپ کو سلوڑ کرتا ہوں اس چیز کا کہ گریب لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں ہمارے بچے بڑے کرسیوں پہ جائے مگر ان کے لئے موقع نہیں ملتا ہے یا موقع نہیں دیتے ہیں ادر ویس وہ گریب لوگ جینس ہوتے ہیں بہت زیادہ جینس ہوتے ہیں تو آپ نے اللہ اس کو آپ کو کامیاب کرے اس مشن میں اور دنیا و آخرت میں آپ کو کامیابی دے تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ سعید زادہ صاحب جو انجینر سعید زادہ فاؤنڈر چیف منیجنگ ڈیریکٹر ہے اس جاب گورنمنٹ جاب سیکرڈیمی جمعوں کی تو انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے جمعوں میں جمعوں کشمیر کے واسعوں کے لئے خاص کر جو ان بچوں کے لئے جو پڑھنے اور لکھنے میں بڑا انٹرسٹ ہے دلچسپ میں رکھتے ہیں وہ باہر کے سٹیٹو میں جاتے ہیں دلی جاتے ہیں یا کہے اور جاتے ہیں پڑھنے کے لئے اب ان کو میری خیال سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہاں جمعہ آئے ایک تو اپنا سٹیٹ ہے تو اور دوسری طرف یہاں اچھی فیسلٹی ہے اور خاص ساتھ ساتھ فیس پی اور سٹیپسٹ فی ریٹ ہے جو ملت تھوڑا سا رائیسٹیشن فی انہوں نے رکھا ہے بچوں کے لئے تو آج کے لئے اتنا ہی